موسیقی کتابہ کے کیا مانے اس نے لکھا اور ایک اس سے پہلے کانہ لگا دیں کانہ مانے وہ تھا دونوں ملائیں گے تو کیا بنے گا اس نے لکھا تھا یہ ہو گیا ماضی بائید انہیں فارمولا یہ بنا کانہ پلس ماضی اچھا جی یک تو بکل کیا مانے وہ لکھتا ہے اور اگر اس سے پہلے کانہ لگا دیں کیا مانے ہوں گے وہ لکھتا تھا یہ وہ سنس ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں he used to write وہ لکھا کرتا تھا اس کو انہیں کہتے ہیں ماضی استمراری تو فارمولا یہ بنا کہ کانہ پلس مزارے سکل ٹو استمراری آپ دیکھیں کتبہ مانے اس نے لکھا اور اس سے پہلے اگر ہم یکونوں لگا دیں اب کیا مانے ہوں گے ہوگا یہ کلم بتا چکے ہیں کہ یکونوں جو ہے وہ زیادہ تر مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے یکونوں وہ ہوگا کتبہ لکھا اس نے لکھا ہوگا اب فارمولا کیا بنا یکونوں پلس ماضی ایز اکل ٹو یہ کیا بنا شک لکھا ہوگا ماضی شک کیا ماضی سے پہلے جب قد لگا آتے ہیں قد کتبہ تو مانے ہو جاتے ہیں اس نے لکھا ہے یا لکھ چکا ہے انگریزی گرامر میں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہلاتا ہے لیکن عربی زبان آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ کی قائل ہی نہیں ہے لکھا ہے کام مکمل ہو گیا ہے ماضی کا حصہ بن گیا لیکن یہ پھر ماضی قریب کہلاتا ہے قد پلس ماضی ماضی قریب یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی تو ہیں لیکن اس طرح نہیں لکھی ہیں لیکن اس کو آپ پہلے کاپی کرنے پھر ہم آگے چلیں گے تو آپ یہاں قلم بند کر دیں اور پھر ادھر متوجہ ہو جائیں اب دیکھیں یہ قلم نے پڑھا تھا کہ قانہ اور یقونوں کی گردان گردان ہوتی ہے لیکن قد کی گردان نہیں ہوتی اس لیے اس میں قد میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم قانہ یقونوں کی کچھ بات کر لیں اگر فائل زمیر میں شامل ہے تو پھر قانہ اور جو بھی فیل لانا ہے وہ گردان کے حساب سے چلے گا سیغے کے حساب سے چلے گا مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب نے لکھا تھا یہ تو ہے نا اس ایک مرد نے لکھا اس پر جب قانہ لگا تو معلوم ہو گیا ہے کہ اس ایک مرد نے لکھا تھا اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا تھا تو ان سب مردوں نے لکھا کے لیے آئے گا قطبو اور لکھا تھا کے لیے جب ہم کانہ لگائیں گے تو وہی سیغہ آئے گا قانون اسی طرح سے یک طبو وہ ایک مرد لکھتا ہے اور جب اس پہ کانہ لگا تو مانے ہو گئے وہ ایک مرد لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب مرد لکھا کرتے تھے تو پھر یک طبو یک طبو نہ آئے گا اور اس پہ پھر قانون اسی سیغے کے حساب سے آئے گا قانون یک طبو نہ وہ سب مرد لکھا کرتے تھے اور اگر ہم یہ کہیں ان سب مردوں نے لکھا ہوگا قطبہ کے معنی ہے اس ایک مرد نے لکھا یکون وہ ہوگا یعنی اس ایک مرد نے لکھا ہوگا اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے ایک مردوں نے لکھا ہوگا یہ بات سنجھ میں آگئی کہ فائل اگر یہ کون اور کان ویسے کہیں ہیں ہیلپنگ ورپ کیا ہے یہ ہم یہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے کہ یہ ان کی اصل نسل کیا ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے ویسے کل میں نے بتایا تھا منٹلی ایکسنٹ تھے اس وقت چلے یہ بات سمجھیں اس وقت منٹلی پریزنٹ ہو کے کہ جب فائل ضمیر میں شامل ہوگا تو کانا ہو یکون ہو فیل ماضی ہو فیل مزارے ہو جو بھی استعمال کرنا ہے وہ دونوں سیغے کے حساب سے آئیڈنٹیکل آئیں گے گردان چلے گی دونوں کی لیکن جب ضمیر سوری فائل اس میں ظاہر ہو تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پھر کانا پہ وہ فیل کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے یہ کل ہم پڑھ چکے فیل کے قواعد پھر کانا واحد آئے گا چاہے فائل اس میں ظاہر واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو حلبتہ وہ مذکر مونس کا خیال لکھا جائے گا بھئی جو فیل کا قیدہ ہے وہی چیز پھر یہاں اپلائی ہوگی پہلے اس کو لے لیں استاد نے لکھا تھا نہیں جمع لے لیں اساتزہ نے لکھا تھا تو اس میں فائل جو ہے اس میں حل اس سے پہلے کانا آئے گا اور وہ واحد آئے گا اور اس کے بعد فیل آئے گا اب یہ اصل میں جملے اسمیاں بن رہا ہے کانا کا اسم المعلمون اور کتبو جملے فیلیا بن کر اس کی خبر خبر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عدد اور جنس میں مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے تو اس لیے فیل جو ہے وہ اسم ظاہر کے جنس اور عدد کے مطابق آئے گا لیکن کانا جو ہے وہ واحد آئے گا جنس میں وہ جو قیدہ ہے فیل کا ہم پڑھ چکے ہیں وہی قیدہ اپلائی ہوگا کانا المعلمون کتبو اساتزہ نے لکھا تھا اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اساتزہ لکھا کرتے تھے تو پھر وہی کانا واحد آئے گا یہ اپنی جگہ پہ ہے اور اب فیل جو ہے یہ اکتبو کے بجائے جمع مذکر کا سیخہ آئے گا کیا ابنا کانا المعلمون یہ کل سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ کانا واحد آئے گا پھر اس میں ظاہر جو بھی ہے واحد و تسنیہ اور جمع و گوستر آئے گا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائل اگر ضمیر میں شامل ہے تب وہ سیرے کے حساب سے چلے گا اور اگر فائل کا اس میں ظاہر آ گیا ہے تو اب وہی فیل کا قیدہ اپلائی ہو رہا ہے کانا المعلمون یکتبون اسادزہ لکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے اسادزہ نے لکھا ہوگا اب یکونہ لانا ہے تو وہ بھی واحد آئے گا یکونو یہ ملا کے پڑا جائے گا یکونو المعلمون یہاں کیا ہے گا کتبو ماضی لیکن جنس اور عدد میں اس کے مطابق پھر سمجھ لیں کہ اگر فائل ضمیر میں شامل ہے اس میں ظاہر نہیں آ رہا ہے تو پھر گردان چلے گی کانا کی اور فیل کی یکونو کی اور فیل کی لیکن اگر اس میں ظاہر آ گیا ہے تو پھر کانا یا گونوں پہ فیل کے قواعد کا اطلاق ہوگا اور اس میں ظاہر جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا اور اصل فیل جو ہے وہ پھر اس کی خبر بن کے جنس اور عدد میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ لوں کے اب اگلی بات سمجھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ اس کی گردان نہیں چلتی وہ تو قد ہی آئے گا اچھا جی جب ہم مزارے پڑ رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مزارے کے معنی اگر مستقبل کے لیے معین کرنے ہو عام طور پر تو مزارے میں دونوں معنی ہوتے ہیں نا حال کے بھی اور مستقبل کے بھی یک طبوں کے دو معنی ہو سکتے ہیں وہ لکھتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ لکھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یک طبوں میں مستقبل کے معنی معین کرنے ہو تو اس کے دو طریقے سیکھے تھے یاد ہے کہ بھول گئے ہیں سی اکتبو یعنی سین زبرسہ لگانے سے اب اس میں معنی معین ہو گئے کہ وہ لکھے گا لیکن ایک لفظ بھی آیا تھا سوفہ جس کے معنی ہے انقریب اب جب یہ لفظ مزارے پر لگ جاتا ہے سوفہ یک طبو تو اب سا لگانے کی ضرورت نہیں سوفہ میں چونکہ انقریب کے معنی ہیں اس لیے انقریب وہ لکھے گا خود با خود یہ چلا جاتا ہے اس میں اسی طرح سے ماضی شکیہ کا ایک تو ابھی ہم نے فارمولہ پڑھا کیا فارمولہ پڑھا یکونو پلس ماضی یعنی ماضی پر اگر یکونو لگا دیں تو اس میں شک کے معنی ہو جائیں گے اس نے لکھا ہوگا وہ تو اس طرح سے ہے جیسے ہم کہیں سیک طبو لیکن جس طرح سے یہاں پہ سوفہ کے ایک لفظ آیا تھا معنی معین کرنے کے لئے انقریب کے حساب سے اسی طرح شکیہ کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لعلہ جس کے معنی اصل میں ہیں شاید تو اس کے ساتھ اگر فیل آئے گا تو خود بخود شک کے معنی پیدا ہو جائیں گے یعنی اس کے ساتھ اگر ماضی کل سیغہ آئے تو معنی ہوں گے شاید اس نے لکھا ہوگا ماضی میں چلا گیا اور موزارے کا سیغہ آئے تو شاید وہ لکھے گا لیکن لعلہ جو ہے یہ فیل پر نہیں آتا اسم پر آتا ہے اور اسم کو نصب دیتا ہے جیسے اِنَّا اِنَّا الْمُعَلِّمُونَ کَتَبَ سَرْي اِنَّا الْمُعَلِّمِينَ اِنَّا کے وجہ سے الْمُعَلِّمُونَ کے وجہے الْمُعَلِّمِينَ ہو گیا یقیناً ان مردوں نے اسادزہ نے لکھا اسی طرح سے لَعَلَّا جَبْ آئے گا تو وہ اپنے اسم کو نصب دے گا موسیقی یہ دیکھیں اب لعل المعلمون ہی کہیں گے لعل المعلمة کتبہ شاید استاد نے لکھا ہوگا اور اسی کو ہم کر دیں لعل المعلمة یک تو وہ شاید لکھے گا لکھے گا اور اسی طرح لا اللہ پر ضمیر بھی آتی ہے شرط تو یہ ہے نا کہ لا اللہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوگا تو یہ بھی اسم ہے اور اگر ہم کہیں لعلہو تو یہ بھی اسم ہے ضمیر بھی اسم ہے نا لعلہو کتبہ شاید اس نے لکھا ہوگا لعلہو کتبہ شاید وہ لکھے گا اسی نسل کا ایک لفظ اور ہے کش 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 اور اسی نظر سے کیا مراد ہوئی کہ یہ بھی اسم پر آئے گا اور اپنے اسم کو نصب دے گا لائت المعلیمہ کاش استاد لکھتا یہ ماضی تمنی ہو گیا تمنا کا اضاف اور لائتہو کاش وہ لیکن آئے گا ضمیر پہی البتہ اس لحظ میں ایک گنجائش ہے کہ جب جملے کا تقاضی ایسا ہو کہ لازمان کاش کا مبہوم فیل میں ہی پیدا کرنا ہے تو پھر اس میں ماں کا اضافہ کر دیتے ہیں لائتہ ماں لائتہ ماں جو ہے اب یہ ڈائریکٹ فیل پہ آ سکتا ہے لیکن لائتہ جو ہے یہ اسم پر ہی آئے گا چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو کچھ یاد آیا ہے یا لائتہ نی کنت ترابہ اب نی یہ ضمیر آئی ہے تب لائتہ آیا ہے کاش میں مٹی ہوتا اور آخری مرحلہ جو ہے یہ کیا ہے یہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں عام طور پر دو افعال آتے ہیں دیکھیں اس میں بھی دو افعال آئے ہیں بوتا کاٹتا تو عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں شرط اور اس کو کہیں گے جواب شرط اور اس کا مسئلہ بہت آسان ہے شرط پر آپ لو لگا دیں لو کے معنی ہیں اگر بیسے کبھی کبھی یہ کاش کے معنی بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ جملے میں پتہ لگ جاتا ہے لو مانے اگر پہلے آپ لو لگا دیں اور جواب شرط پر لام زبر لا بس شرط کے معنی پیدا ہو جائیں گے اگر تو بوتا لو زرعتا اگر تو زرعت کرتا اگر تو بوتا لحسد تو ضرور کارتا بس جی آج کا سبق تو یہی تھا اب ہم نے اس کی مشک کرنی ہے اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس اب کاپی بند کلم بند کانا کے معنی تو وہ لکھنے نہیں سمجھنے ہیں کانا کے معنی تو لکھے ہوئے آپ نے یاد کر لی ہیں اب سمجھنے کا مسئلہ ہے کل یہ مشک نمبر 38 میں سات نمبر کا جو جملہ آیا تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمًا اس میں ترجمہ عام طور پر ملے گا قرآن مجید میں اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے عظیم فضل ہے اللہ کا فضل عظیم ہے یعنی کانا کا ترجمہ پھر ہے میں اس لئے کہ اگر لفظی ترجمہ کر دیں کانا کا اور ترجمہ یوں کریں کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا تو معلوم یہ ہوا کہ تھا جب یہ آیت اتری تو پھر نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی وقت ہے تا قیام قیامت پھر وہ فضل نہیں رہے گا اور سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اور مختلف کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں اس کا لفظی ترجمہ کریں تو پھر ایمان گیا کہ اللہ علیم و حکیم تھا نعوذ باللہ من ظالک تو یہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے دیکھیں اردو میں سمجھیں پہلے یہ مقتدع ہے اور یہ خبر ہے آدمی کامچور ہے اس میں بھی یہ مقتدع ہے اور یہ خبر ہے لیکن ان دونوں خبروں میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو اس میں مقبول مقاب آپ جو سپیلے کی کافی ہے آئندر ہوں that is the point یہاں پر خبر جو ہے یہ تو ایک پرٹیکلر سیچویشن کی ہے ایک وقت کی ہے یہ جو خبر ہے جسے آپ انگریز میں کہتے ہیں classical truth آفاقی صداقت یہ classical truth ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں اس دنیا میں اس وقت سے آدمی کامچور ہے آج تک ہے قیامت تک رہے گا یہ بات یہاں نہیں ہے تو کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں ماضی میں بھی وہی صداقت حال میں بھی وہی صداقت مستقبل میں بھی وہی صداقت اب یہ ہماری جو مختلف زبانیں دنیا میں رائے جائیں ان کی پرابلم ہے کہ کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا فیل یا اسم نہیں پایا جاتا جو تینوں زمانوں پر بیق وقت حاوی ہو اس لیے پھر مجبوراً ہر زبان میں ایسی کلاسیکل ٹوت کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی ایک پرٹیکلر زمانہ سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اردو میں اس کا اظہار حال سے کرتے ہیں آدمی کام چور ہے عربی میں یہی انداز جو ہے وہ ماضی کا ہے تو جب ترجمہ کیا جائے گا اگر آدمی کام چور ہے کا ترجمہ آپ جملہ اسمیہ میں کر دیں جو عربی جاننے والا ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی اگر زیادہ زیادہ وہ یہ سمجھے گا کہ ایک وقتی سیچویشن کی بات ہو رہی ہے کسی پرٹیکلر سیچویشن میں ایک آدمی نے کام چوری کی تھی اس کی خبر دی جارہی ہے وہ اس کو کلاسیکل ٹوت نہیں سمجھے گا اسی طرح سے کلاسیکل ٹوت جو عربی میں کانا کے ساتھ ایکسپریس کی جاتی ہیں اس کا ترجمہ آپ ماضی کے شیغے میں کر دیں تو اردو جاننے والا وہ اس کو ماضی کی ایک بات سمجھے گا وہ اسے کلاسیکل ٹوت نہیں سمجھے گا تو بس یہ ہے اصل بات اور اس میں فرق کرنے کا گرامر کے حساب سے یا الفاظ کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے جملے کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے اس میں آپ دیکھیں آدمی بیٹھا ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ذہن خود تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ ایک اسپیسیفک سیچویشن کی بات اردو میں آپ کہیں آدمی کامچور ہے آپ کا ذہن تسلیم کرے گا کہ یہ کلاسیکل ٹوت کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح سے جملے کے سنس سے پتہ لگ جاتا ہے جہاں کلاسیکل ٹوت کی بات ہوگی کانا کے ساتھ عربی میں اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اب یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ چونکہ اردو میں کلاسیکل ٹوت کا ایکسپریشن حال میں ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کا ترجمہ پھر حال میں کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے قرآن مجید میں جہاں بہی آپ دیکھیں گے کانا کا حال میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کی وصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اسپیسیفک سیچویشن کی خبر نہیں ہے بلکہ کلاسیکل ٹوت کی خبر ہے وہاں پر پھر کانا کا ترجمہ ہے میں ہوگا ادر وائز کانا کا ترجمہ تھا میں ہوگا اچھا جی اب ہم نے آگے چلنا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ گاڑی کو آگے بڑھانے کے لئے پہلے تھوڑا سا ریورس گیر لگاتے ہیں پھر گاڑی آگے لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریورس گیر لگائیں حصہ اول میں جو چیزیں ہم نے پڑھیں تھیں حصہ اول میں ایک ہم نے ایراب بھی پڑھا تھا ایراب کسے کہتے ہیں جی کچھ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں حرف نہیں لفظ کے آخری حرف کی شکل اس کو ہم ایراب کہتے ہیں اور حرکات اور ایراب کا فرق بھی سمجھا تھا ہم نے یہ ایک لفظ ہے اس کا آخری حرف ہے میم اس کی جو شکل ہے یہ تو اس کا ایراب ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی یہ حرکات اور سکنات لگی ہوئی ہیں یہ سب اس کی حرکات ہیں یہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کو نصب نہیں کہیں گے اس کو فتحہ کہیں گے یہ جو لگا ہوا ہے اس کو اس لئے سکون کہیں گے اس کو رفع نہیں کہیں گے زمہ کہیں گے اس کو جر نہیں کہیں گے کسرہ کہیں گے اس لئے کہ یہ حرکات ہیں ابھی اور یہی جب زمہ یہاں آخری حرف پہ آ گیا تو ہم اس کو رفع کہہ رہے ہیں المسلمہ اب یہی آخری حرف پہ جب یہ آ گیا تو اب یہ فتحہ نہیں رہا بلکہ نصب ہو گیا اور یہی آخری حرف پہ جب المسلمی اب یہ کسرہ نہیں رہی اب یہ جر ہو گئی اور لفظ کے آخری حرف کی شکل یہی ڈیفنیشن بتائینا ہم نے اعراب کی وہ دیکھیں اب اس کا اعراب کہاں ہے معنی یہ آخری حرف کی شکل ہے من سے چینج ہو کے معنی ہوا ہے یہ آلت رفع ہے اس کی اور مسلمینی اب آخری حرف کی شکل کیا ہے معنی یہ اس کی آلت نصب بھی ہے اور آلت جر بھی ہے تو اس لئے اعراب کو ہم کہتے ہیں کہ آخری حرف کی شکل اور حرکات الگ ہیں اعراب الگ ہیں اسم کے کتنے اعراب پڑے تھے ہم نے سب بھول بال گئے آپ لوگ کوئی نہیں پڑا تھا تین پڑے تھے رفع نصب جر فیل میں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے مزارے جو ہے یہ محرب ہے یعنی اس کے اعراب آتے ہیں مزارے کے اعراب جو ہیں وہ ہوتے ہیں رفع نصب جزم یعنی رفع اور نصب جو ہے یہ تو اسم اور مزارے میں کومن ہے لیکن جر اسم میں ہوگی مزارے میں نہیں ہوگی جزم مزارے میں ہوگا اسم میں نہیں ہوگا یہ ایک فرق ہے اب مزارے کی رفع نصب اور جزم یہ جو آپ نے گردان یاد کی تھی مزارے کی یفلو یفلانی یفلونا تفلو تفلانی یفلنا افلو نفلو تک یہ پوری گردان مزارے مرفوع کی ہے یہی سیچوشن ہے آخری حرف یہاں پر لام کلمہ جو ہے لام کلمہ اس لئے کہ یہ تو وزن پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پر یحفظونا سوری یحف فزو تو اب زعاد جو ہے اب اس میں آخری حرف جو ہے وہ زعاد ہے تو لام کلمہ یہ یاد رکھئے گا لام کلمہ پہ جو زمہ ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے اب اس کو ہم رفع کہیں گے نصب میں کیا ہو جائے گا یف علا اور جذب میں کیا ہو جائے گا یف علا اب نوٹ کریں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ سکون ہے یہ جذب ہے جس طرح سے جذب ہے یہ جذب ہے یہ جذب ہے اسی طرح سے یف عل میں یہ علامت سکون ہے اور یہ جذب ہے اس میں جو ہم نے ایراب کی مختلف شکلیں پڑھیں تھیں کتنی پڑھیں تھیں کچھ یاد ہے تعداد صرف پانچ شکلیں پڑھیں تھیں اور ان کی براڈ کٹیگرائزیشن ہم نے کی تھی ایراب بالحرکت اور ایراب بالحروف کیوں جی یاد آیا کہ آگیا یاد شکر الحمدللہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا المسلمو یہ ایراب جو ہے یہ ایراب بالحرکت ہے اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا مسلمانی یہ مانی جو ایراب ہے یہ ایراب بال حروف ہے اسی طرح سے مزارے میں بھی ایراب بالحرکت بھی آتے ہیں اور ایراب بال حروف بھی آتے ہیں یہ جو ہیں یہ ایراب بالحرکت ہیں یفعلو یفعل یفعل ایراب بالحروف کہاں آئیں گے اس کے لئے ہم گردان لکھ لیں پوری پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہاں کہاں کیا کیا آتا ہے بکسا در تھوڑا ٹھائٹ جائیں اب مزارے کے ایراب بالحرکت اور ایراب بالحروف سمجھنے سے پہلے اس گردان کی ایک تقسیم اور سمجھ لیں یفعل آنے میں یہ جو آنی ہے یہ کیا ہے تصنیہ کے سیغے کی علامت ضمیر کی علامت اونا یہ جمع کے ضمیر کی علامت النا یہ جمع مونس کے ضمیر کی علامت لیکن یفعلو میں ضمیر کی علامت کہاں ہے اس میں بھی ہوا کی ضمیر تو شامل ہے نا اس کی علامت پوشیدہ ہے یعنی دو تقسیمیں ہو جائیں گی کچھ اس گردان کے الفاظیں جس میں ضمیر کی علامت کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہیں سے کوئی ضمیر جھانک نہیں رہی ہے پوری کی پوری پوشیدہ ہے اور کچھ سیغے ایسے ہیں جس میں ضمیر کی علامت جو ہے وہ جھانکتی ہے تو پوشیدہ والے سیغے کتنے ہیں درہا گن کے بتا سکتے ہیں آپ پانچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ پانچ سیغے جو ہیں اس میں ضمیر فائلی جو ہے وہ پوری کی پوری پوشیدہ ہے وہ مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے نا اس لئے ہم کریں پانچ دفعہ اور باقی جتنے سیغے ہیں سب میں ضمیر کی علامتیں جو ہیں وہ جھانک رہی ہیں نظر آ رہی ہیں تو ضمیر پوشیدہ کے سیغے پانچ اور باقی چودہ میں سے پانچ گئے نو جو ہیں وہ ضمیر ظاہر کے سیغے ضمیر پوشیدہ کے جتنے بھی سیغے ہیں اس میں مزارع کا اعراب جو ہے وہ بالحرکت آئے گا یف علو سے یف علا ہو جائے گا یف عل ہو جائے گا تف علو سے تف علا ہو جائے گا تف عل ہو جائے گا اف علو نف علو بھی اف علا اف عل نف عل نف عل ہو جائے گا یہ پانچ چیغے جو پوشیدہ ضمیر والے ہیں اس میں تو اعراب بال حرکت آئے گا باقی میں اعراب بال حروف ہے لیکن اس میں دو ایکسپسن ہیں یفعلنا اور تفعلنا یہ جو دو جمع مونس کے سیغے ہیں ان کو کوئی مائک اللہ نہیں چھوڑ چکتا یہ چینج نہیں ہوتے یوں سمجھ لیں کہ مزارے میں یہ دو سیغے مبنی ہیں مزارے مرفوع ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا مزارے منصوب ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا مزارے مجزوم ہوگا تب بھی یہ نو چینج نو میں سے دو گئے تو باقی کیا بچا سات اس میں اعراب بل حرکت کی سیچوشن یہ ہے کہ نون اعرابی گرتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ایک آگیا یہ سات اور اب نوٹ کریں جس طرح سے مسلمانی سوری مسلمانی یہ حالت نصب بھی ہے اور یہ حالت جر بھی ہے اسی طرح سے یفعلا نون اعرابی گرا ہوا یہ مزارے کی حالت نصب بھی ہے اور جر نہیں جزم بھی ہے یعنی نصب اور جزم کا فرق اعراب بالحرکت میں تو آ جائے گا سامنے لیکن نصب اور جزم کا فرق اعراب بالحروف میں سامنے نہیں آتا بلکل اسی طرح سے جیسے اسم میں مسلم مسلمان مسلم تینوں شکلیں صاف نظر آتی تھی لیکن تصنیہ میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ مسلمینی حالت نصب ہے یا جر ہے اس میں مشکل پیش نہیں آتی جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے اور اب ہم کافی جملے استعمال کر چکے ہیں کہیں آپ کو مشکل پیش آئی تو اسی طرح میری اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ یا فلا ہوگا تو ہم صاف پہچان لیں کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے البتہ ایک بات بہت اہم ہے نون عرابی تو یہ سات جگہوں سے گرا ہے لیکن دو جگہیں ایسی ہیں جمع یہ جمع معنس کے جو سیغے تھے یہ تو مبنی تھے لیکن جمع معنس مذکر کے جو دو سیغے ہیں ان کی خاصیت یہ کہ جب بھی نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ ہو جائے اس سے پہلے بھی کہیں نون عرابی گرائے آپ لوگوں نے مرقب اضافی میں مسلمون جمع سالم کا یا وہ تصنیح میں تو خیر اس میں یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جمع سالم کے سیغے سے مسلمون نون عرابی گرتا تھا تو وہاں علف کا اضافہ نہیں ہوتا تھا جمع سالم کا اسم کا سیغہ جب مضاف بن کہہ گا نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا اور فعل مزارے کے یہ دو جمع مذکر کے دو سیغے غائب اور مخاطب کے ان سے جب نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ ہوگا اور یہ چونکہ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں ہم وہ مثال نہیں دے سکتے آپ کو ورنہ پھر آپ جب ہم تیسرا حصہ ختم کر رہے ہیں دوسرا اگر آپ یاد دلائیں تو میں آپ کو مثال دے پھر سمجھا سکتا ہوں کہ یہی علف سے پکڑا جاتا ہے معنی کا فرق کہ اسے مضاف مضاف علیہ مانا جائے یا فیل اور فائل یا فیل اور محول مانا جائے وہ فرق پھر یہی سے پکڑا جاتا ہے علف کے اضافے سے اگر علف کا اضافہ ہے تو ہم کہیں گے یہ مزارع ہے اور آگے اس کا فائل مفہول آرہا ہے اور اگر علف کے اضافہ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے اور آگے اس کا مضاف لے آرہا ہے اس لئے کہ حالت جر اس ان کی آئیڈنٹیکل ہوتی ہے تو مثال ابھی نہیں دے سکتا لیکن یہ ہے بہت ہے اس سے فرق پتہ لگتا ہے مزارع سے نور عربی گرا ہے یا اسم کے جمع سالم سے نور عربی گرا اچھا جی اب آخری بات اسم کی جب ہم نے عربی حالت پڑی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کا عرب چینج ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں براؤڈر کیٹیگری جسے ہم کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اسم جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے اگر بطور فائل کے آرہا ہے تو وہ اسم رفع میں ہوگا بطور مخول کے آرہ ہے تو وہ اسم نصب میں ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی عامل صاحب تشریف لے آتے تھے اور وہ اپنے عمل سے پھر اعرابی حالت تبدیل کر دیتے تھے جیسے انہ اب ہم نے لالہ بکل پڑھ لیا لائت بکل پڑھ لیا یہ وہ عوامل ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں رفع سے اسے نصب میں لے آتے ہیں حروف جارہ کی پوری فیرست آپ نے یاد کر لی کیوں جی بڑھ صاحب یاد کی کی نہیں ان کا عمل یہ سارے عامل ہیں ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں مزارے میں اعرابی تبدیلی کس بنیاد پر ہوتی پہلا فیکٹر مزارے میں نہیں ہے جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے یہ فیکٹر نہیں مزارے میں اعرابی تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ہوگی کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا حرف جو عمل کرتا ہو مزارے کے اعراب پر وہ جب مزارے پر داخل ہوگا تو مزارے میں اعرابی تبدیلی آئے گی وہ رفع سے یا تو نصب میں جائے گا جو مزارے کو نصب دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نواسی بے مزارے یعنی مزارے کو نصب دینے والے اور جو مزارے کو جذم دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جوازی میں مزارے یعنی مزارے کو جذم دینے والے اور اب آگے آگے ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ نوازی میں مزارے کیا ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو مزارے کو نصب دیتے ہیں اور جوازی میں مزارے کیا ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو مزارے کو جزم دیتے ہیں لیکن یہ تو انشاءاللہ اچھا آج فرائیڈ ہے اب انشاءاللہ منڈے کو ہم شروع کریں گے نوازی میں مزارے سے فیلحال یہ جو ہم نے گردان میں دیکھا ہے نصب اور جزم کی چینجز اس کی تھوڑی سی مشک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برسا آپ کی کتاب ابھی تک کھلی ہوئی ہے اب ہم نے نوازی میں مزارے پڑھنے یعنی وہ عوامل جن کی وجہ سے مزارے جو ہے وہ نصب میں آتا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ نوازی میں مزارے کی مکمل فیرست نہیں ہے جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں جو زیادہ ضروری ہیں قرآن فہمی کے لیے ان کا ہی مطالعہ کریں گے لیکن اس مطالعہ کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ آلی مفاضل ہو گئے اور اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک عامل ہے لن اس کے اپنے معنی کوئی نہیں ہے یہ جب مزارے کے ساتھ ملتا ہے جب ہی اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں یا فالو کے کیا معنی ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا اور جب ہم یہ کہیں کہ نہیں یا فالا تو لن کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ مزارے جو ہے وہ نسب میں آ گیا یہ تو اس کا اعرابی عمل ہے اور معنوی عمل یہ ہے کہ اب اس کے معنی ہو جائیں گے وہ ہرگز نہیں کرے گا تو کتنی معنوی تبدیلیاں پیدا ہوں گا ایک تو نفی اور دوسرا وہ تو ایک ہی بات ہے شدت کے ساتھ نفی کہہ لیں دوسرا مزارے میں اب حال کے معنی نہیں رہیں گے جب لن لگ گیا تو اب صرف مستقبل کے معنی ہوں گے مزارے میں اور شدت کے ساتھ نفی ہوگی اس فعل کی جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے صرف یہ نفی میں صوفہ جیسے صوفہ کا عمل تھا صوفہ کا عمل نفی میں نہیں تھا دیکھو اس کا اپوزیٹ ہے ہے مطبق وہی ہے سا جب لگ جاتا ہے تو مزارے میں حال کے معنی نہیں رہتے مستقبل کی ہو جاتے ہیں البتہ معنی وہی رہتے ہیں جو تھے جب لن لگتا ہے تو مزارے میں حال کے معنی نہیں رہتے ہیں مستقبل میں چلے جاتے ہیں لیکن زوردار نفی کے ساتھ جنسرونہ کی کیا مانے وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے اور اگر ہم کہیں لین ین سرو وہ ہرگز مدد نہیں کریں گے ہاں شد آئے گی لین ین سرو یہ شد جو ہے یہ تو وہ ہے اب اگر صرف ین سرو تب تو ہم کہیں گے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جزم بھی ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ لن لگ گیا اب کوئی کنفیجن نہیں ہے اب یا والی بات نہیں ہے اب یہ نصب ہی ہے اس لئے کہ عامل جو ہے لن یہ نواسی میں مزارک عامل ہے جوازی میں مزارک عامل نہیں ہے اس علیف کو اب آپ نے پہچان لیا ہے کتنی جگہوں پر نون رابی تو سات جگہوں سے گرتا ہے دو جگہ دو جگہ جمع مذکر غائب اور مخاطب اس علیف سے کہیں اور بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی مخاطب آتا کارک ماضی میں ماضی میں ان سب نے مدد کی تو یہ تین جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واول جمع واو کے بعد جو ہم علیف کا اضافہ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واول جمع ماضی میں صرف ایک سیغہ ہے جمع مذکر غائب اور مزارے میں دو سیغے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب تین سیغے ہیں جہاں واول جمع استعمال ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی سیغے پہ اگر ضمیر مخولی آ جائے تو پھر یہ علیف نہیں لکھا جاتا اس کو نوٹ کر لیں نصرو کی معنی ہے ان سب نے مدد کی اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ان سب نے مدد کی اس کی نصرو ہو تو اب یہ علیف کے ساتھ ہو کی ضمیر نہیں آئے گی بلکہ علیف کے بغیر آئے گی نصرو ہو اسی طرح سے لین سرو کے معنی ہے وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے تیری لین سرو کا تو اب یہ علیف گرے گا اور پھر کھا لکھا جائے گا شکر شکریت 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 شکریت